موسیقی ہوگا آج ہم یہ محفل ہم نے سجائی ہے جشن سادقین کی اور ہمارے ساتھ آج مانچسٹر سٹوڈیو میں ہماری بہنیں بہت ہی خوبصورت آواز لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور بہن جن کو کہ آپ سب جانتے ہیں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی تو میں تعرف کراتی چلوں اپنے مہمانوں کا سب سے پہلے میں تعرف کرواتی ہوں اپنے بھائی کا شمس آبدی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بھائی جن آپ کو تبریکہ تو تہنیت پیش کرتے ہیں آج کے دن کے آیام کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی صدف آبدی جو ان کی اہلیہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری جو ہے وہ ہدایت کی جو ہے وہ ہوسٹ بھی ہیں تو اسلام علیکم اس کے ساتھ ہی ہماری بہت ہی خوبصورت سی بچیاں جو کہ ماشاءاللہ سے ان کی آواز مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی جو آواز ہے ان کو جو ہے وہ مولا اور زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ زور اثر دے وہ میں کہوں گی دعا کروں گی کہ ہماری عروش سسٹرز اسلام علیکم بیٹر جتنا خوبصورت ان کی جو ماشاءاللہ سے شکلے ہیں اتنی خوبصورت آوازیں بھی ہیں اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ہم نے یہاں پہ آج پرگرام کرنے کا ارادہ کیا ایک یونیٹی ہم نے سوچا کہ ہو جائے تو اچھا ہے ہم یونیٹ ہو جائے ہیں سب مانچسٹر والے اور برمینگم والے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اور ہمارا ساتھ وہ زہرین کی نواز سے تھوڑا سا پہلے تک رہے گا ٹائمنگ کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے کیونکہ مانچسٹر کی ٹائمنگ نواز کی کیا ہے تو میں آباس کرتی ہوں چند آشار سے جو میں اپنی تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ربی الاول کا مہینہ ہے بہت بابرکت مہینہ ہے اس میں ہم جو ہے وہ جشن عید زہرہ بھی ہم نے منائی عید شجاہ بھی منائی اور اس کے ساتھ ساتھ ربی الاول جو سب سے عظمت والی اس میں جو تاریخ ہے وہ ہے ربی الاول سترہ ربی الاول جس میں کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسم اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت منایا تو جشن امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے میں چند آشار پیش کرنا چاہوں گی اجالوں کا سہارہ ہیں امام جعفر صادق نجات کا کنارہ ہیں امام جعفر صادق تاہم نزبت یہ تاریخ ولادت نے بتائی ہے محمد چاند ہے تارہ امام جعفر صادق شبہ اسرہ جنہوں نے جلوہ نور خدا دیکھا انہی آنکھوں کا تارہ ہیں امام جعفر صادق اور اس کے ساتھ ہی میں خوبصورت آواز رکھنے والی اپنی بچیوں سے درخواست کروں گی کہ وہ آج کے دن کی مناظمت سے اگر نات مقبول سنا سکیں ہوای ناظرین کی نظر کر سکیں تو بہت ہی مہربانی ہوگی تو بسم اللہ کیجئے بچو اللہ حمد سلیلہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ خدا کا ذکر کریں زکر مصطفیٰ مصطفیٰ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کریں اور وہ عطا نہ کرے مدینے جا کے مدینے سے نہ نکل باہر مدینے جا کے مدینے سے نہ نکل باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحا بھی قضا نہ کرے کہا خدا کہا خدا شفاعت کی بات میں ہے شر میں کہا خدا نے شفاعت شفاعت کی بات میں ہے شر میں پہل حبیب کریں کوئی کوئی دوسرا نہ کرے میں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں مدینے میں تمام عمر رہا کی وہ دعا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر اللہ صلی اللہ 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 سبحانی اللہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ بلکل ستھنڈ کے موسم میں بلکل صحیح آواز نکالی ہے ناک سے آواز نہیں نکالی ماشاءاللہ بلکل آپ نے جو ہے نا پورے ساتھوں سور لگائے اللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور آپ کی عبادت کو خبول کریں این سردی میں ایسے خراب موسم میں یہاں پہنچی ہے میں بہت بہت ہی تہر دل سے آپ تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی اور اب ہماری یہاں پر بھائی ہیں شم سابدی صاحب میں ہم میمان ہیں یہ میزبان ہے ہم میمان ہیں یہ میزبان ہے ہمارے شم سابدی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور بلکہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے اس لحاظ سے کہ ماشاءاللہ سے بہت میں کہتا ہوں آپ کی ہمہت اور جورت پہ میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس موسم میں آپ ماشاءاللہ تنی دور سے تشریف لائے اور آپ بھی سسٹر دیکھئے بات یہ ہے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں جا نا چاہے گرمی ہو سر بھی ہو یہ لوگ جو نے نکل پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی تو دکھانا نا کہ نہیں اگر رسول اللہ کا جشن ہو تو آپ بھی بات ہیں اور پر نور محفل میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بلکہ خیراز تحسین پیش کروں بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین کو بھی اور ماشاءاللہ آپ کے جو پروگرام ہیں وہ تو خیر ہم کیا تعرف کرائیں وہ آپ کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں وہ آپ کی تاریخ کریں نہیں نہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور پروردگار جو ہے ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمایا تو شانس بھائی کوئی مختصر سا آپ بھی عطا کریں چلیں میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں رہنازمی کا کلام ہے بطور خاص ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ ابو طالب کی شاہر میں بلکہ کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے نا وہ ہم نے کچھ سوچ کے اس طریقے ترتیب دیا ہے کہ اس میں تمام کلام ہی ہوں گے بس ہم جو پھر انشاءاللہ دلہفتے بات کر لیں گے بسم اللہ کی جئے گا میں کلام پیش کرتا ہوں سلوات بجید اللہ علیہ وآلہ 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 پوچھو یہ محمد سے کیا کیا ہے ابو طالب ابو طالب پوچھو یہ محمد سے کیا کیا ہے ابو طالب مولا زمانہ کے مولا ہے مولا ہے ابو طالب پہلو میں رسالت ہے گودی میں امامات ہے حیدر کے محمد کے آقا ہے آقا ہے ابو طالب ایمان پہ ایمان پہ شکن کے کرتے ہو مسلمانوں ایمان کی ایمارت کا ناکشہ ہے ناکشہ ہے ابو طالب جو رحمت آلم ہے محبوب خدا بھی ہے اس رحمت آلم کے محبوب کبلا ہے ابو طالب ہے بنت اصد زوجا بیٹا اصد اللہ ہے ارفاں ہے ابو طالب آلہ ہے آلہ ہے ابو طالب تھا ان کی حفاظت میں محبوب خدا ہے اردم تھا ان کی حفاظت میں محبوب خدا ہے اردم یعنی کے شجاعت کا دریا ہے دریا ہے ابو طالب اور مقتقی والد ہے کہ ہے شمس کے لہجے میں ریحان یہی دیکھا انوان سناخانی ہر جا ہے ہر جا ہے ابو طالب مولا زمانہ کے مولا ہے ابو طالب اللہم اللہم صلی اللہ محمد محمد شمس اللہ آپ کو صحت تندر ستا فرمائے اور آپ نے آکر ہماری حوصلہ افضائی کی اس کے لئے ہم آپ کے تحضل سے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اللہم آپ کی تمام جو بھی جائز شرعی حاجات ان کو پورا فرمائے اور آپ کی آواز کو مزید نکھار ناظرین اکرام صبح زندگی آج منچسل سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اور اس وقت تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک عالمہ ہیں آن لائن جی اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ آج بہت ہی لرنڈ قواہر ہیں سیدہ فہمینہ زہرہ جعفری اور ہم نے آج ان کو اس پروگرام میں آن لائن اس لیے لیا ہے کہ دیکھیں ہم جشن صادقین منا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے آج کل سائنس کا دور ہے مسلمان سائنس دانوں نے جو بھی کامالات ان کے تاریخ میں رقم ہیں ان تمام کامیابیوں کے پیچھے ہمارے امام جعفر صادق کی تعلیمات پوشیدہ ہیں ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد جس میں بو علی سینہ جعفر بن حیان حاشم بن حاکم بہت سارے بڑے بڑے نامور سائنس دان جو ہیں وہ گزرے ہیں لیکن آج میں چاہوں گی کہ ہم امام کے پاس ہے اور ہم ان تمام تعلیمات سے اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکتے اور یہی سوال میں رکھوں گی اسلام علیکم فہمینہ سسٹر آپ اپنے ٹی وی کے آواز بند کر دیں ہمیں فون بہت سنیے آپ اگر آپ اپنی ٹی وی کے آواز بند کر دیں ہلو اسلام علیکم اگر آپ اپنی ٹی وی کے آواز بند کر دیں تو آپ میری آواز جو ہے وہ صحیح سے سن سکیں گی اور ہم بھی آپ سے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کنیکشن میں تھوڑا سا کوئی پروپل پا رہے ہیں انہوں نے ٹی وی کا آن کیا ہوا ہے تو کوئی سکتے ہیں کہ دوبارہ لے لی دیں لائن پر کیونکہ وہ میرا خالون کو ہماری آواز صحیح جی نہیں پہنچ پاری اس لئے اگر کنٹرول روم سے ریکویسٹ کریں گے تو بڑی نواز ہی ہوگی اور دوسری اس کے ساتھ ہی ہم کنٹرول روم سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری جو لائن ہیں وہ کھول دی جائیں کہ اگر کوئی ہمارے ناظرین میں اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی یہاں پر آ کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی اس پروگرام کے اندر ہم آپ کی خدمت میں شادمان رضا صاحب کو بھی ٹیلی فون لائن پر لینے کی گوشش کریں گے کیونکہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں پاکستان اور کل جو لنڈن سٹوڈیو میں ہمارا جشن صادقین ہے اس کے اندر وہ شرکت کریں گے تو اس میں ہمیں خصوصی طور پر علامہ غلام حسین عدیل صاحب اور عمران بھائی نے ریکوست کی تھی کہ بتا دیجئے گا تو ہم تمام اپنے لنڈن اور گردو نوہ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل ہدایت ٹی وی پر جو جشن صادقین کے حوالے سے پروگرام ہو اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں سترہ ربیو بھی گزر گئی لیکن ابھی تک ہمیں ہماری مطلوبہ تعداد میں ناظرین اور ہمارے جو نہیں مل سکے ہیں تو لہذا ہم آپ سے ریکوست کریں گے کہ آج سیٹڈے ہے اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر آج آپ لوگ اس میں تعاون کر دیں تو ہم آج اس کو کلوز کر دیں گے اور اسپیشلی ہمارے وہ ناظرین جو کہ ریگلر ناظرین ہمارے اور کال ان کرتے ہیں ریگلر طور پر ان سے میں درخواست کروں گی کہ آج ہم یہاں سے مانچسٹر سٹیوڈیو سے اپنا پروگرام پیش کریں تو آپ ضرور یہ نہیں سوچیں کہ ہم برمینگم میں نہیں ہیں تو آپ ہمیں رنگ کیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کے دن کی مناظرین سے آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں جو کچھ کہنا چاہتے تو ہماری فان لائنز کھول دی گئی ہیں تو آپ جو ہے وہ ضرور اور اسپیشلی دیکھیں جہش کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم بیٹھ کے خسائد یا محفلے لگائیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں ان کی تعلیمات سے ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے اب دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت بڑی قدمات ہے ہم بلکل اس چیز کو میرا قیل ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہماری تمام چاہیں علم فلکیات ہو علم کیمیا ہو علم تبیات ہو سب میں پیچھے دیکھیں کہ اس کی اصل جو وہمبہ کہاں سے چلا آرہا ہے تو وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی نئی جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں آج کل ہمارے تمام مسلمانوں کا مرال تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا ہے ہم سمجھ دیں کہ ہمارا جو نام ہے وہ ٹیررزم سے جو جوڑا جا رہا ہے تو ہلو ہلو جی اسلام علیکم جو صاحب کون صاحب بولوے ہیں سید شادوان رضا صاحب ہیں یہ اور ذہ نصیب کے آپ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیریت سے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں ہلو بھائی والیکم السلام آپ کو میری آواز آرہی ہے صحیح طریقے سے جی والیکم السلام بھائی مجھ ماشاءاللہ سے ہم نے آپ سوتے سے جگہ دیا بڑی مہربانی آپ نے ہمارے ٹائم نکالا ہے جلدی سے آپ کلام سنائیے پھر باقی آپ سے سارے کلام کل انشاءاللہ لینڈن میں سن لیں گے وہ لوگ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ طبعہ زندگی میں برادر ندیم صاحب اور نگت صاحب بہترین پروگرم کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بہترین سی لات اس خوشی کے موقع پر پیش کر رہا ہم بسم اللہ بسم اللہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری محراج کے دوں لاغ قدم تک پہنچا اور مکی محراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا سلام بہترین سلام بہترین محمد بہترین 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 اللہ محمد صلی اللہ محمد و علی محمد رجل جو ان کے ذکر کی یہ محر سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں سبھاناللہ دلوں کو اپنے مدینہ بنات بیٹھے ہیں یہ کہ گیا ہے کوئی رہا کے میرے کانوں میں نظر سے دیکھ کے سرکار آئے بیٹھے ہیں یہ سلامت رہے ہیں محمد و علی محمد صلوات محمد و علی محمد محمد و علی محمد تب تبی کا شریک ہوتا ہے تو لیکن دگیا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے با 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 شریک محمد محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لاش تبی میں شریف با با محمد محمد صلوات اللہ عمد صلوات اللہ 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 با 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 عظیم ساتھی جو ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا سمان چینلل سوی ٹی ٹی وی پہ اور اس کے گھر میں عوش اللہ حضی خانہ بچا کرتا تھا پرش بچا تھا ماتنداری ہوا کرتی تھی ظالم نے ظلم کیا اور اس کو شہید کر دیا اس کو بھی اس پرغام میں خراج تحصیم پیش کرتے ہوئے بلکو ہمجد سامری کتاب کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آقا بیدار عطا کرنا ہوں مجرم ہوں زمان دا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمان ہوں قبلی میں چھپا لینا رسوائے زمان ہوں دو زخص بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب بخت نظا آئے آقا بیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ خدا میرے قبل دیری میں گبر آگا جب دل ہاں امداد میری کرنے آجان رسول اللہ روشن روشن میری تربت کو لیلہ حضر کرنا جب وقت نظا آئے آقا بیدار عطا کرنا محفظ آج کے پروگرام کے حوالے سے یا کچھ سنانا چاہتی ہیں تو بسم اللہ سب سے پہلے تو میں بھی آپ لوگ کو خوش آمدیت کہتی میں شکریہ اور بہت خوشی ہوئی آپ لوگ کو دیکھ ایک اپنے قدم اٹھایا کہ ہم یہی نہیں کہ صرف ہم اگر مینسسٹر میں تو مینسسٹر میں بات کے پروگرام کریں برمنگم میں بیٹھ کریں ہمیں ایک دوسری جگہ جانا چاہیے اور مل جل کے کام کرنا چاہیے آپ ایک کال لے لیجے اسلام علیکم حلو اسلام علیکم محمد اللہ حضرت جی خوہر سوری ماذر چاہتے کہ آپ کی کال میرا خیل ہو گئی تھی میں چاہوں گی کہ ہمارا ٹاپک ہے جشن سادغین منا رہے ہیں اس کے حوالے سے میں چاہوں گی امام جعفر صادق علیہ السلام کی سائنسی ترقیات کے حوالے سے ان کی تعلیمات کے حوالے سے اگر اس پر روشنی کتنی ہوگی ستہلے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو زمانہ تھا اس وقت جو خلیفہ تھا المنصور ہی وہ اپنے اباسی خلیفہ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنو اباس اور بنو امییہ کے درمیان اختلاف چل رہے تھے اس وقت امام کو موقع ملا کہ آپ اپنے علم کی نشریات جاری کرے اور مرچن نبوی کو کنورٹ کیا گیا انٹو ایونیورسٹی جو مرچن نبوی تبیہ میں اس کو امام نے کنورٹ کیا یونیورسٹی کے اندر تقدیل کیا اور آقے کو چار ہزار پانس پور سٹرم سے آج کی زمانے بہت ریلمنٹ ہیں ہمارے چھٹے امام کیونکہ آج جب مسلمان اتنی بستی پہ بہت چکے ہیں جو دوسرے مذاہد ہیں دوسرے جو لوگ ہیں نیشنیلٹی کے وہ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہیں اور افسر کرتے ہیں ہم ان کے جوابوں کے سوالوں کے جواب دینے سے کاثر رہ جاتے ہیں کہ بتاؤ مسلمانوں کا کیا ملکل مسلمانوں نے کیا 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 پیش کیا دنیا کی ترقی کے اندر سائنٹس سارے ہمارے ہیں سبب ہمارے ہیں کیمس ہمارے ہیں اسلام نے کیا فائدہ پہنچا یا میں اور کیونکہ ہماری اپنی اویرنس کی کمی کی وجہ سے اپنی معلومات کی حوالے سے ہم اپنے اماموں کے حوالے سے بھی اتنا علم نہیں رکھتے تو ہم ان کے سوالوں کے جواب دینے خود کاسر رہے جاتے ہیں کہ سٹراسبرگ میں ایک سائنٹس کی کمیٹی ہے جو مختلف سائنٹس وہاں موجود ہیں مختلف نیشنالیتی مختلف مذہب اور ملکوں پہ اور آپس میں انہیں تیسیز کمپائل کری ہمارے چھتے امام سائنٹس حوالے سے اور یہ غیر مسلم ہیں نون مسلم ذہن تیسیز بنائی اور جتنی امام کی سائنٹس تیریز ہیں ایسٹرونمی کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے کیمیسٹری کے حوالے سے فیزکس کے حوالے سے خطابت کے حوالے سے آرٹ آرگیومنٹ کے حوالے سے تیسیز پروید کری اور میں یہ پروف کیا کہ امام جاپر سائنٹس اور فلسفر تب سے بردے اور جدید سائنٹس اور فلسفر ہیں اور یہ مسلمانوں نے نہیں غیر مسلمانوں تیسیز پروید کی اور یہ بک کے ادر اس کو مشتمل کر دیا گیا ہے چار در پس کے ایڈشن کے ایران کے در اور پھر انگلیس کی ٹرانیشن بھی اویرابل ہے میں اسلام امپلور کرتی ہوں ہمارے تمام سامنائی سے اور مسلمانوں سے پڑھیں جو اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ ہمارے امام کا لقب ہے السادق سچے ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ امام سچ بولتے ہیں ہمار بات بات بہت شک ہے لیکن جو سائنٹیفک تیریز آج تک ہمارے امام نے چودہ سو برت پہلے پروز کی آج تک جتنے سائنس دانے پرٹل می ہے سکرٹیز ہے یا ارسٹوٹل ہے ان سب کی جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے سائنس نے امپرومنٹ آتا جا رہا ہے تو ان کی تیریز میں تبدیلیات آ رہی ہیں ان کی تیریز ان کو چھٹلایا جا رہا ہے کہ نہیں بوری دنیا جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پوری دنیا اجاز ہوئی ہے چار ایلمنٹ ہوئی ہے سائنس ارس ایر 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 ایووٹر اور چودہ برس تہلے ہمارے چھتے امام میں تمام تیریز کو جھٹلایا اور آج تک سائنس ہمارے امام کی کسی تیریز کو جھٹلا نہیں سکی بلکہ اور ثابت کرتی جا رہی ہے تو ثابت تک اس حوالے سے نہیں کہ وہ سچ بولتے رہے بلکہ ان کی کوئی سائنس تیریز تک آج تک جھٹلا نہیں پایا اس نے صادق ہیں بے شک سوال اللہ اس کے حوالے سے کہ امام کو کس طرح موقع ملا کیونکہ المنصور خلیفہ تھا یہ بی بی اپنی حکومت آئی تیریز باسیوں کی تو اس کو قائم کرنے میں انتہا سیدھا بی تیریز تھے تو یہاں امام نے اس نشریات اپنے علم کو کرنا شروع کیا اب کون کون سی ذکر کرنا چاہوں جو سائنٹیفک تیریز ہیں جو امام نے پروپوس کریں اور اس کے بعد کہ کون سٹورنٹ کے امام کے جو بہت فیمیس ہیں نفس ہمارے عرب ممالک میں اور ہمارے مسلمانوں بلکہ انہا ویسٹرن سسائٹیز میں زیادہ مقبوض ہیں فر امام کی جو سب سے فیمیس سامنے بیان کی جتنے ہی ایرس تاوٹل اور بریک سائنٹیز سے انہوں نے یہ بتائی ہوا کہ جو سولر سسٹم ہے ہماری دنیا پلانیٹ ارپ ہے وہ سینٹرم ہے اور اس کے ارد گرد جتنے چاند ستارے اور دوسر پلانیٹ اس کے ارد گرد پھرتے ہیں بچ یہ تھیری بران کی کہ یہ سچ نہیں ہے جو دنیا ہے جو یہ ارپ ہے وہ سورج کے ارد برد پھر رہی ہے اور اپنے خود ایکسس پر اوربٹ میں چل رہی ہے اور جتنے اور مون اور جتنے اور پلانیٹ سے وہ سورج کی چاروں طرف سے رہے پورے سولر سسٹم کو امار نے ڈسکرائب کیا ایڈ 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 گیارہ سار کی ہوگا نے پورے سولر سسٹم کو کیا جب کہ جنید تکنولوژی موجود نہیں پھر جتنے سائنس آرست نے کہتا ہے کہ دنیا کے اندر چیز چار ایلیمنٹ تے ممی ہے جیسے بیان کیا ارد تایر ووٹر اور ایر اور امام نے بدلایا کہ نہیں بلکہ یہ جو ایک ایک آذان ایلیمنٹ بتائے گئے ان کی اندر بھی یعنی بتایا گیا کہ جو ہماری جو انسان ہے وہ متی سے بنایا گیا ہے اب انسان غور کر کہ متی میں اور انسان کی خال میں تو بہت فرخ ہے لیکن اب جتیب مائکروسکوپ آ چکے ہیں اور جب تشیو انیلیسس کیا جاتا ہے تو یہ بتا جاتا ہے کہ جو جو ایلیمنٹ زمین سوالاللہ سوالاللہ ہائیروجن اوکسوجن نائٹوجن تو اب جب تشیو انیلیسس کیا گیا تو جتنے کمپوننٹ مٹی میں پائے جاتے ہیں وہ انسانی جسم میں جتنے ہی کمپوننٹ انسان کے تشیو میں پائے جاتے ہیں سوالاللہ سوالاللہ مقدار کے اندر دوسری اور آپ نے بیان کیا کہ پانی کے اندر کہا پانی ایک بیسک ایلیمنٹ ہے کہا نہیں پانی بیسک ایلیمنٹ نہیں ہے آپ نے چودہ برس پہلے بتایا کہ پانی اتمنی ایچ ٹی او کتنے ہائیروجن بھی ہے اکسوجن بھی مختلف سائنٹسک ایکسپیرمنٹ سوالاللہ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف پتھروں کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ ہماری جیسے میڈکلی بائیلوجیکل جو ایلیمنٹ و ڈیسورڈ ہوتے ہیں کبھی سٹونز ہوتے ہیں لیزر کے ذریعے ختم کیا جا رہے ہیں سبہان اللہ سبہان اللہ ہمارے امامی چودہ سو برس پہلے بتایا پورے جو سپیس کے اندر جو طریقہ ہے نائٹ سفر کرنے کا مختلف چیز اب یہ تو اور ہاتھ بات یہ ہے کہ امام کے اس وقت جو شادر تھے صرف سائنس میں نہیں ساری فہمین سسٹر مجھے تھوڑا سا یہاں پہ خطہ کلامی کہ میں معافی چاہتی ہوں تھوڑا سا ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کیونکہ نماز کا ٹائم آئیلی ہو جاتا ہے اس لئے ہمارے پاس ہوڑا سا جو ہے وہ ٹائم سٹرین ہے تو میں چاہوں گی کہ ماشانس سے آپ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہی ہیں اور اس کے لئے تو پورا ہمیں لگتا ہے ایک پروگرام کرنا پڑے گا انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے لیکن آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ امام کی تعلیمات جی آخر میں بس یہی کہ اس وقت بہت بڑی یہ سٹریٹیجی چلی تھی کہ جب المنصور کو پتا چلا کہ دنیا بھل میں امام کے حوالے سے اتنا انفلونس ہے تو اس نے کیا یہ کہ اس نے رومن بادشاہ روم کو لکھا اور کہا اپنے یکنے سائنزان ہیں ان کی کتابیں دے جو اور ان کی کتابوں کو پھر آرابت میں ٹرانسلیٹ کیا یعنی امام کی کتنی تعلیمات تھی اس نے ایک جدید طریقے سے ایک مہت چلی اور امام کی علم کو اور تمام جو علم ہے رہتا کو ختم کیا گیا کہ آج خود مسلمان بھول چکے ہیں کہ سب سے برے جنگل سائنزان یعنی جن کا ذکر یہ جاظر برحیان جن کی تین ہزار ٹریٹیز ہیں جو ویٹیکن سٹی کے اندر لائی بیری میں موجود ہیں اور جبر کے نام سے ان کو کہتے ہیں اور یہاں انگلش کتابوں ان کا کئی ذکر کیا جاتا ہے ان کو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کے جو افتاد تھے جنہوں نے ان کو سکھایا وہ امام جعفر صادق تھے ماشاء اللہ اب جو مسلمان پست ہو گئے ہیں اگر دوبارہ غور کریں دوبارہ ہمارے یہ نہ دیکھیں سرکہ کون سا ہے یہ نہ دیکھیں کہ مضحب کون سا ہے لیکن ہمارے امام متقیان فرماتا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو گے کیا کہہ رہا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اے آفت میں متحد ہو جائے اگر اپنے سائنسان جو اثر علم جہاں سے سورت ہے اس کی طرف مائل ہو جائے تو شاید دوبارہ اسلام اس سے بلندیوں پر تھا شاید دوبارہ پسی سے لیٹر بلندی بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کیے بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ناظرین میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہم در علم سے منسلک ہیں تو ہمیں چاہیے کہ علم کے میدان میں ہم آگے بڑھیں اپنی نالج میں اضافہ فرمائے اور جتنے بھی ہماری معصومین کی تعلیمات ہیں ان کو غور سے متعلق کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں بتائیں اور ہمارے علم میں بہت اضافہ کیا ہے انہوں نے مولا یہی ہمیں وہ رہ جاتی ہے تشنگی کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت جلدی تیزی سے جو ہے وہ گزر گیا میں چاہیے ہم انشاءاللہ ایکسٹنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ آئی ہیں بچی ہیں اتنی دور سے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو ایک نماز کے پر جائب لگتا ہے ہمارے پس کوئی اور کالتر لیکن صدف سے پوچھیں گے تو لہٰذا یہ کہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے میں یہ ہی چاہوں گی کہ یہ بہت دور سے جو ہے میری بہن تشریف لے کر آئی ہیں مجھ سے زیادہ ان کو موقع نہیں انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے صدف کے نماز کے بعد جو ہے ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اور آپ سے جو ہے وہ ہم دو کلام سنیں گے پر انشاءاللہ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بریک کی طرف چلنا چاہیے کیونکہ اب نماز کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ہم ایک دو منٹ اوپر جا چکے ہیں چلے تو نابرین اکرام ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر نماز کے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی بہنوں کے سے کلام سن کر اور پھر اس پروگرام کا اختتام کریں گے دیکھتے رہیے صبح زندگی